افغانستان پاکستانی تجارت کے آگے رکاوٹ کھڑی کرے گا کھڑی کر سکتا ہے یہ عباس ستانکزائی نے کہا ہے دیر کس بات کی ابھی جائیں ایک منٹ سے پہلے جائیں جائیں اور یہ جو اسلام آباد اور کابل کے تعلقات خراب ہیں کشیدہ ہیں انتہائی خراب ہو گئے ہیں زبیولہ مجاہد نے جو الزام لگایا ہے کہ دائش کے ٹریننگ ٹیمپس جو ہیں یہ پلوجستان میں ہیں اور خیبر پختنقا میں اس کے بعد صورتحال کافی بگڑ چکی ہے افغانستان پاکستان کے لیے یقینی طور پر ایک درد سر ہے اور جتنا لقصان افغانستان یا پاکستان کی جو افغان پالسی ہے اس نے اس ملک کو پہنچایا ہے شاید کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا اور خصوصا جو پاکستانی راستے بند ہیں جہاں افغانستان سے جو کچھ آتا ہے پاکستان میں وہ نہیں آ پا رہا جو پالسی ہم نے رکھی وہ یہی کہ ہم ایک خاص گروپ کو سپورٹ کرتے رہے جسے اب ہم افغان طالبان کہتے ہیں جب امریکی جہاں پر موجود تھے جب روسی افواج جہاں پر موجود تھی اور مقصد یہی تھا کہ اگر ہم اس گروپ کو سپورٹ کریں گے اور جب بھی یہ اقتدار میں آئے گا تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہو ہلو دوستو روزکار میں ہوں سورب ایک کو نئے ویڈیو کو چاہتے ہیں دوستو پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو معاملہ تھا آج سے اگر تین سال پہلے آپ دیکھیں تو جب افغانستان سے بیسکلی افغانستان کی گورنمنٹ نکلی اور طالبان نے جب ٹیک آور کیا اس کے بعد پاکستان میں جو خوشیاں منائی گئی وہ آج آپ ماتا میں بدل چکی ہے کیونکہ بھائی افغانستان اب ہر ایک اسٹیپ پہ ہر ایک قدم پہ پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے اور یہ پاکستان کے لئے بہت ہی بڑا ایک مشکل ہو گیا بیچ میں ان کے آرمی چیف نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ بھائی اگر افغانستان نہیں سدھرتا ہے تو ہم افغانستان پہ حملہ کر دیں گے لیکن فائنلی وہ بھی نہیں ہوا اب اس کے بعد بھائی پاکستان کے آرمی چیف تک یوٹن لے رہا ہے یہ حال ہے پاکستان کا اس لئے دھر نکہ تو سب سے پریش ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیجئے گا چینل پہ نا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پر اکن کرنا نہ ہو لے تاکہ ہر آنے والے لیٹے ایک ٹوڈیو کو نوٹیف کیسن آپ کو مل چکے تو چلیں سب سے پہلے اس ویڈیو پہ سٹارٹ کرتا ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو کائن کو ترخم آپ کو پتا ہے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے یہ راستہ بند ہے چمن سپین بولک یہ یہاں پر بھی رکاوٹیں ہیں اور جب بھی افغان پھلوں کا جو موسم ہوتا ہے تو یہ شکایت مہا سے آتی ہے کہ جی پاکستانی جو گیٹس ہیں جو انٹری پوائنٹس ہیں یہ بند کر دیا جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے اگر یہ مسلسل راستے بند کیے جاتے ہیں تو طالبان کے نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی راستہ بند کر سکتے ہیں پاکستان اپنا کوئی سامان جو ہے وزی ایشیا کی ریاستوں تک نہیں پہنچا سکے گا یہ بودھ کو صوبہ لوگر میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے اب ظاہر ہے کہ جب بھی موسم ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کے تاجر چاہتے ہیں کہ تجارت کم از کم متاثر نہیں ہونی چاہیے ایک وفت گیا تھا سیکرٹی تجارت کی سربراہی میں قابل اور اس میں جو باتشیت ہوئی تھی اس میں جو تیپ پایا تھا وہ یہ دے پایا تھا کہ جیسے بھی حالات ہوں افغانستان اور پاکستان کے معاملات جتنے بھی خراب ہوں دونوں ملکوں کی تجارت یہ متاثر نہیں ہونی چاہیے اور جو سیاسی اثرات ہیں وہ اثر انداز نہیں ہونے چاہیے دونوں ملکوں کی تجارت کے اوپر اب جو صورتحال ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ تورخم بند ہے مرکز اشارہ پر کچھ جو قبائل ہیں جو خیبر سے تعلق رکھتے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ وادیتی راہ میں جو آپریشن ہوا تھا وہ متاثرین کی بحالی چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں جو بڑے پیمانے پر جو تجارتی ٹرکس یا کنٹینر ہیں ان کا راستہ بھی بند کیا گیا ہے اسی وجہ سے بہت زیادہ مشکل صورتحال میں ہیں افغانستان کے تاجر بھی اور پاکستان کے تاجر بھی آج سے تین سال پہلے یعنی کہ اگست دوہزار اکیس میں افغان طالبان دوبارہ اکدار میں آئے تو اسی وجہ سے پاکستان کے کئی حلقوں میں ایک سیلیبریشن کا سماہ تھا کہ شاید جو خواب ہم نے اتنے عرصے دیکھا تھا کہ افغانستان میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ آئے گی جس سے ہم اپنے جو ابجیکٹیوز ہیں ان کو پرسوف کر سکیں گے لیکن جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے کہ دہشتگردی کے واقعات میں جس طرح سے اضافہ ہوا جو سارے چیلنجز آج بھی پاکستان کو درپیش ہیں تو اس کے لیے جو ہم پولیسی اپناتے رہے پہلے ہم نے مزاقرات کیے ان کے ساتھ لیکن بہت جلد وہ ریلائز ہوا کہ پولیسی بالکل غلط تھی اور اس کے بعد پھر پاکستان نے پولیسی اپنی تبدیل کی اور فیصلہ کیا کہ ایک سخت موقف اپنایا جائے گا خاص کر کے جب جو آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی نئے آرمی چیف آئے جنرل آسیم منیر ان کی پولیسی جنرل باجوہ سے یکسر مختلف تھی تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ افغان طریبان کو ڈیل کرنے کا یہ جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے اور پاکستان کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اسی صورت میں ہم ان کو ڈیل کر سکتے ہیں اب اگر یہ عداد و شمار کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ تجارت جو باہمی ہیں پاکستان اور افغانستان کی یہ سالانہ دو عرب ڈالر تک پہنچ گئی تھی لیکن اس میں اس سے بھی زیادہ پہنچ گئی تھی لیکن اس میں بہت زیادہ کم ہی آئی ہے یہ تقریباً یہ جو اب برامدات ہیں پاکستان کو افغانستان کی جو برامدات ہیں یہ تین سو انیس میلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں اور اس کے مقابلے میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران یہ عداد جو ہے یہ عداد و شمار جو ہیں یہ تین سو چوالس میلین ڈالر تے یہ اب جو افغانستان اور پاکستان جائنٹ چیمبر آف کامرس کے سربراہ ہیں جان خان خان جان الگ سے یہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھارت روس اور عرب ممالک کو افغانستان کی برامدات بڑھانے کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو افغانستان کی برامدات ہیں بھارت تک روس تک عرب ممالک تک اس کے لیے اب متبادل راستے جو ہیں یہ تلاش کیے جارہے ہیں ترخم بند سپین بولدک پر مسائل غلام خان بند انگور اڈا بند ڈنڈے پٹن جو ہے یہ کرم کا جو سرحدی پوائنٹ ہے یہ بند ہے خرلاچی بند ہے اور یہ تام جو سرحدی گزرگائے ہیں جو جہاں پہ پاکستان اور افغانستان کی باہمی تجارت ہوتی ہے یہ سارے راستے اگر بند ہیں تو ظاہر ہے کہ افغان تاجر جو ہیں یہ متبادل راستوں کی تلاش میں ہیں اور افغان تاجر یہ بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان کی طرف سے یہی مسائل رہے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو متبادل راستوں کی تلاش کرنا پڑے گی اور متبادل راستوں سے اپنا کاروبار جو ہے وہ جاری رکھنا پڑے گا لیکن اب لگتا ہے کہ اس پالیسی کے اندر ایک اور تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ شاید پاکستان کو یہ خیال آیا ہے کہ جو ایک ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹف سٹانس لیا تھا افغان تالیبان کی حکومت کے خلاف اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور ایک دفعہ پھر ہم نے اپنی حکمتی عملی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اگر آپ افغان تالیبان کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سائیکی کو پہلے سمجھنا ہوگا مثلا ایک بہت پاکستان کے منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں جو افغانستان کے معاملے سے نبٹے رہے ہیں تو وہ اکثر میری ان سے بات ہوتی رہی تھی ہے تو انہوں نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اگر آپ نے افغان تالیبان سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کو ان کو بڑے پیار سے اور بڑے طریقے سے کہنا پڑے گا اور وہ بات تو ہرکیز مثلا ان کی انہوں نے کہا کہ سائیکی یہ ہے کہ مثلا آپ ان سے یہ کہیں گے کہ آپ نے دائیں طرف نہیں جانا آپ جو ان کو بات کہیں گے وہ اس کے الٹ کریں گے وہ دائیں طرف لازمی جائیں گے مطلب یہ ان کی جو اپروچ ہے تو انہوں نے مزاکن یہ بات کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دائیں طرف جائیں تو آپ نے تالیبان کو کہنا ہے کہ وہ بائیں طرف جائیں تو وہ پھر این ممکن ہے اس کا وہ الٹی کریں گے تو آپ مطلب اس طریقے سے ان کا یہ کہنا تھا تو یہ جو سٹیٹیجی اب بدلی ہے جو مجھے سمجھایا ہے کہ بعد میں جو ایک ریویو کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ جو بھی سٹیٹیجی ہوتی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی تو اس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ افغان تالیبان کو وہ ذرا پیار محبت سے جو اسلامی برادر ہورڈ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس طریقے سے ان کو انسینٹیوائز کر کے کنونس کرنے کی کوشش کی جائے بھئی جتنے مسلم کنٹری ہیں سارے ان لوگ کا برادر ملک ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے جو پاس میں ہے وہ تو برادر ملک ہے یہ لیکن جو کوسو دور ہے وہ بھی برادر ملک نہیں ہو جاتے ہیں اب وہ لوجک میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھئی ایک اپنے سے ہوتا ہے نا کوئی انسان آپ دیکھیں ہوں گے کہ جبردستی کا چپکے رہتا ہے وہ حال ہے پاکستان کا جبردستی کا چپکے رہتا ہے لیکن بولتا ہے کہ بھائی پاکستان ایک اسلامی کنٹری کا واحد سپر پاور ہے آپ کی رائے کیا ہیں اس ویڈیو پر اپنے رائے کمینٹوکس میں جرور سے دیں اور اگر اب ہی تک آپ چینل پر ہیں تو چلنے کو سسکرائب کر کے جائیے گا اب ہی تک اگر نہیں کیے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا بیل آگیں پیچھ کرنا آپ کو تک ہارا آنے والی لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیسن آپ کو مل سکے تو چلیئے ملتے ہیں کسی اگلے نیک شور مہدہ ٹوپک پہ تب تک لے جائیں جائے